نمسکر دوستو میں نگینہ سرما بوکارو گائیڈین میں آپ سبھی کا تہدے سے سواگت کرتی ہوں دوستو آج میں آپ سے کالی مرچ کے پودھے پر کچھ باتیں سیئر کرنے والی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اس کی باتیں میں کرتی ہوں کتنا کوستی ملتا ہے کالی مرچ اور آپ بھی جانتے ہو لیکن گھر میں اگر ہم اس کو لگا لیتے ہیں تو بہتر رہتا ہے اپنے گھر کا بنا ہوا کالی مرچ جس میں پپیتے کے بیج نہ ملے ہو مارکٹ سے آپ لاتے ہو تو اس میں پپیتے کے بیج ملا کر سیڈ ملا کر دے دیتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کو بہت ہی آسانی سے یہاں تک کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ کے منی پلانٹ پر یہاں پر نوٹس پر روٹ نکلتے ہیں آپ کہیں سے بھی کٹنگ لا کر کے اس کو لگا سکتے ہیں یا پھر آپ نرسری سے کھڑی کر اس کو لگا سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک تھرمو کول کے پوٹ میں اسے لگائی ہے اور پودھا کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ تو آپ کو نظر آہی رہا ہوگا اس کی ڈالیں ہر طرف دیوال پر آپ کو چڑھتی ہوئی نظر آئیں گی یہ وائن ہے چڑھنے والا پودھا ہے اس لئے اس کو چڑھنے کی صبح آپ کو دینی ہوگی دوستو کالی مرچ کا پودھا آپ ہر موسم میں لگا سکتے ہیں آپ سوائل کا جاننا چاہیں گے تو سوائل میں اس کا پی اچ سوائل کا 4.6 سے 6 تک رہتا ہے تو یہ پودھا کافی اچھے سے گروتھ کرتا ہے دوستو یہاں پر جہاں آپ نے کالی مرچ کے پودھے لگائے ہیں وہاں آپ پیویل ٹری یا پتھر کے ٹکڑے رکھ کر وہاں پر پانی کی بیوستہ کر دیتے ہیں تو یہ کالی مرچ کے پودھے کے لئے بہت اچھا رہتا ہے دوستو اس کے آس پاس پتھر پر پانی دیتے رہیں تاکہ اس کو جو نمی ہے وہ اس کی برقرار رہے تیمپریچر کی بات کروگے تو اس کو 10 دیگری سے لے کر 40 دیگری سنٹیگریٹ تک کی تیمپریچر اس کو بہت پسند ہے پودھے میں آپ کو دھوپ لگنی چاہیے ساتھ ہی پانی آپ کو دینے ہیں لیکن سمحل کے دینے ہیں بہت زیادہ پانی اس کے روٹ روٹ کا کارن بن سکتا ہے دوستو اب میں بات کرتی ہوں کہ اس میں کالی مرچ آتے کب ہیں تو یہ نومبر سے دیسمبر میں اس کے پھل تیار ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ پہلے سے ہی کیا رکھیں گے تو ہی آپ کے کالی مرچ میں پھل آئیں گے اگر پودھے سٹرونگ نہیں رہے تو پھل آئیں گے بھی تو وہ پھلاور ہی گر جائے گا پھل نہیں بن پائے گا ایک بات میں اور آپ کو سیر کر دوں جب پھل آ جائیں تو آپ کو جلدی نہیں کرنی ہے پھل جب پک کر ریڈ ہو جائیں تب ہی آپ کو ان کو پودھے سے ہٹانے ہیں یعنی ہارویسٹنگ کرنی ہے آئیے اب بات کر لیتے ہیں آپ کے کالی مرچ کے پودھے کو کون کون سے چیز پسند ہے جس میں میں آپ سے بات کروں ان پی کے اگر آپ دینا چاہتے ہو تو فائیو ٹین ٹین اس کے لیے اچھا رہتا ہے اس کے بعد میں نے اور تو بہتر رہتا ہی ہے ایف سم سوٹ بھی آپ اس پودھے کو دے سکتے ہیں تو بہتر رہے گا دوستوں دو بات میں آپ سے کر لوں یہاں کہ یہ پھل کتنے دنوں میں دیتا ہے تو کٹنگ سے آپ نے اگر لگائی ہے تو تین سے چار سال لگ جائیں گے اس کو پھل دینے میں اور پودھا کتنے دنوں تک جندہ رہتا ہے تو اس میں آپ کے کیر پر ہے آٹھ سے دس سال تک آپ کا کالی مرچ کا پودھا جندہ رہ سکتا ہے تو دوستوں کہیں سے لاکر آپ بھی اپنے گملے میں پورٹ میں لگا لیں کالی مرچ کا پودھا کہیں سے بھی لاکر آپ لگا سکتے ہیں یہاں میں روٹ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں جگہ جگہ اس کے روٹ نکلے ہوئے ہیں کہیں سے بھی آپ کٹنگ لے لگے لگا دو گے تو لگ جائے گی اور بس میں اب اسی کے ساتھ چلتی ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبیو کو نمسکار آدھا ششیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت 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 بہت